بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میوٹیو فیملی ویلکم ٹو ایمٹی شیڈز امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وزل و کرم سے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل خریت سے ہوں اللہ تعالیٰ کیسے انسان کی دعائیں قبول کرتا ہے انسان کی اکل دھنگ رہ جاتی ہے موجزے کیسے رنما ہوتے ہیں انسان حیران رہ جاتی ہے یہ ابائیہ میں نے ایک دن پہلے لیا ہے اور یہ سوچ کیلئے تھا کہ اب کی بار جب میں حرم جاؤں گے تو یہ ابائیہ پہن کے جاؤں گی میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے پہننے کا وقت بہت قریب آگیا ہے اللہ نے کیسے میری دعا سن لی میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی انشاءاللہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنی فرنز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملا کریں آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے کیونکہ بہت مقدس سفر ہے میں نہیں چاہتی کہ میں کوئی چیز سکپ کروں تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور سے پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو نیچے سیو کا آپشن ہے آپ اس کو سیو کر لیجئے اور آپ آباد میں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں اللہ تعالی انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے وہیں پہ ایک اچھا ہم سفر ایک اچھا شریکہ حیات بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے آج سہری کے بعد میں اور میری حزبن ہم بھار واق پہ گئے تو موسم بہت اچھا تھا تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں جب حرم جاؤں تو موسم بہت اچھا ہو اور وہاں پہ بارش ہو رہی ہو جب میں ان سے اپنی معصوم خواہش کا اظہار کر رہی تھی تو یہیں دل میں اللہ سے دعا بھی کر رہی تھی کہ اللہ تو میری دعا سن لے کہ جب میں تیرے گھر آؤں تو بارش ہو رہی ہو خیر میری حزبن صبح آفیس چلے گئے اور مجھے نو بجے کال آتی ہے ان کی اور بولتے ہیں کہ آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں ہم کہیں جو آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں تو کہتی ہے محترمہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں آپ کی فلائٹ بوک ہو چکی اور آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں ابھی نکلنا ہے آپ سوچ سکتے ہیں اس لمحے کو کیا ہشی کا عالم ہوتا ہوگا جب کوئی آپ سے کہے کہ چلو اللہ نے بلایا ہے اس کے گھر جلتے ہیں گیارہ بجے ہم لوگ گھر سے نکلے تھے اور تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے میرے گھر سے ائرپورٹ کا تو ہم لوگ ابھی ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں سارے گیارہ ہو چکے ہیں اور چیک ان تو کر لیا ہے اور ابھی بورڈنگ کی طرف چلتے ہیں سفر ہمارا بہت مختصر سا ہے تو اس لئے سامان ہم نے زیادہ لیا نہیں ہے اور بہت جلدی میں نکلے ہیں اتنے اچانک کے پلان میں تو اتنا زیادہ رکنا بھی نہیں ہے اس لئے سامان کچھ زیادہ لیا نہیں تھا ہینڈ کیریجرز رکھوس میں چند ایک بہت ضروری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ میں رکھی ہیں تو ابھی لانچ میں ویٹھتے ہیں تھوڑی دیکھ یہاں مجھے کافی سارے حاجی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ظہر کی نماز کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو نماز ادا کر لیتی ہوں الحمدللہ نماز ہم لوگوں نے ادا کر لی ہے مسجد میں بھی کافی رشت تھا سارے حاجیوں کا خواتین میں بھی جنٹس میں بھی پلین میں انٹر ہو رہے ہیں ہم لوگ اور یہ رہی ہماری سیٹ ابھی ہو چکے ہیں 12.45 اور فلائنڈ ماشاءاللہ آن ٹائم ہے آپ اس جگہ جا رہے ہیں جو ساری کائنات کا محفر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے اور ابھی ہم بالکل بادلوں کے قریب پہنچ آئے ہیں بادل اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت ہی پیارا منظر ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ابھی یہ جہاز جو ہے وہ بادلوں سے کافی اوپر آ چکا ہے بادلوں کی بسیکلی تین تہیں تھیں ایک جو ان بادلوں سے نیچے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک اس سے نیچے اور ایک ابھی یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ والے اور ایک اس سے اوپر بھی ہیں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو تہتر دے بادلوں کو لے کے آتا ہے تو واقعی آج مجھے وہ مثال جو اللہ دے دیتا ہے قرآن میں وہ بہت اچھے سی سمجھ میں آئی ہے ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے میک آد زون سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اور جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا ہوا ہوتا تو وہ احرام باندھ لیتے ہیں اور عمرہ کی نیت کر لیتے ہیں ہم لوگ تو گھر سے ہی جو ہے وہ احرام پہن لیا تھا اور نفل ادا کر کے ہم لوگوں نے عمرہ کی نیت کر لی تھی ابھی جہاز جو ہے وہ تقریباً لینڈنگ کے قریب ہو چکا ہے ہم لوگ جدہ ائرپورٹ پہ پہنچنے والے ہیں اور یہ جدہ سٹی کا ایک خوبصورت منظر ہے الحمدللہ جہاز سے ہفلی لینڈ ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ پورا جہاز جو ہے وہ حاجیوں سے فل ہے اس میں دوسرے کوئی لوگ چاندے کی ہیں باقی سارے ٹوٹل اس میں حاجی آئے ہیں ماشاءاللہ سے اور اتنا اچھا سفر گزرائے ہمارا ماشاءاللہ ابھی ہم باہر آ چکے ہیں اور ٹیکسی بک کر لی ہم لوگ نے مکہ جانے کے لیے جدہ ٹو مکہ جو ڈسٹنس ہے وہ ہنڈرٹ این ون کلومیٹر ہے اپروکسمنٹلی ون آور تھرٹی منٹس اتنا ٹائم لگ جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر رش زیادہ ہو تو زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے اور رش کم ہو تو جلدی پہنچ جاتے ہیں ابھی ہم مکہ سٹی میں پہنچ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور سامنے نظر آ رہا ہے جیسے ہی کلاک ٹاور پہ نظر بڑھتی ہے تو ایسے لگتا ہے بس یہیں پہ اللہ کا گھر ہے کیونکہ یہی نشانی ہے علامت ہے جو دور سے نظر آ سکتی ہے مکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی ہے اور ٹرافک اتنا ہے ٹرافک جہم میں ہم لوگ پھنسے میں ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہمیں گزر چکا ہے اور بس چونٹیوں کی رفتار سے گاڑیاں چل رہی ہیں دو گھنٹے ہمارے گزر چکے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور خدا خدا کر کے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں شکر کیا ہے کہ ابھی تھوڑی سی رش کم ہوئی ہے اور گاڑی تھوڑی چلنے لگی ہے کیونکہ روزے کا ٹائم جو ہے وہ بہت قریب ہو گیا اور وہ کم رہتا جا رہا ہے اور ایسے دل کی دھرکنیں تیز ہو رہی ہیں کہ حرم میں پہنچنا چاہیے مکہ کی ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت ساری جگہوں سے راستے بند ہوئے ہیں رش کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے ابھی ہم لوگ حرم کی پارکنگ میں پہنچ چکے ہیں اور جلدی جلدی جو انا اوپر چلتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا اور جب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو بہت مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں سے ابھی آپ کو ایک بہت حسین منظر نظر آنے والا ہے جیسے جیسے اوپر جائیں گے تو آپ کو وہ دیکھ کے بہت اچھا لگے گا الحمدللہ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی گھر میں پہنچ جائیں ہیں انسان جب یہاں پہ آتا ہے تو اپنی ذات پہ یقین نہیں آتا کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلالیا ہماری ذات ہماری عوقات اس قابل نہ تھی کہ ہم یہاں پہ آ سکتے تو رمضان و مبارک کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ رش ہے اللہ کا گھر ویسے سچتا ہی اس رش سے ہے ماشاءاللہ ابھی ہم گیٹ 74 پہ پہنچنے والے ہیں اور یہاں سے انٹری ہو رہی ہے باقی گیٹ بند ہو جائیں ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب ہم گیٹ پہ پہنچے تو ہمارا جو ہینڈ بیک تھا اس میں سمان تو نہیں تھا لیکن وہ دیکھنے میں بڑا نظر آ رہا تھا تو ہمیں انہوں نے واپس کر دیا ہم دوبارہ گئے مارکیٹ سے شاپ سے جا کے اب دوسرا بیک لیا وہ چینج کر کے جب واپس آئے تو وہ سارے دروازے بھی بند ہو چکے تھے فائنلی ہمیں ایک دروازہ کھلا ملا اور اس سے آئیں ہیں اور یہ دیکھئے اب ہم آگئے ہیں مکہ کی ٹاپ فرور پر اور ماشاءاللہ یہاں کا منظر دیکھیں ماشاءاللہ سبحاناللہ الحمدللہ عبرِ رحمت آج اللہ تعالی نے میری بہت بڑی دعا سن لی ہے میری دعا قبول ہو گئی ہے قریب تک جا سکیں گے بسم اللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ بیت اللہ بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگی ہے اور دل بہت خوش شکا ہے ابھی افتاری کا ٹائم قریب ہو گیا ہے تو ہم لوگ ایک سائیڈ پہ آکے بیٹھ گئے ہیں اور ساری دنیا کی افتاریاں ایک طرف اور اللہ کے گھر کی افتاری ایک طرف حرم میں افتار سے پہلے ماشاءاللہ کیا ہی اللہ کے سپاہی ہوتے ہیں اللہ کی فوج ہوتی ہے افتاری تقسیم کرنے کے لیے اور اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب افتاری تقسیم کی جاری ہوتی ہے ابھی سکس سرٹی ٹو ہو چکے ہیں اور ابھی افتار کا ٹائم ہو گیا ہے اللہ 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 روزہ افتار ہو چکا ہے اور ابھی جو کچھ ہمیں افتاری میں ملا ہے یہ کھاتے پیتے ہیں اور اس کے بعد نماز عدا کرتے ہیں مغرب کی اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے مطاف میں عمرہ سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ یہاں سے جتنے بھی راستے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں ہم فورت فلور پہ ہیں اور یہاں سے ہم گراؤنڈ فلور پہ جائیں گے تو جب ہی ہمیں مطاف میں جانے کا راستہ ملے گا مغرب ادا کرنے کے بعد ہم فورٹ فلور سے نیچے ہائے ہیں اور جس دور سے نارملی ہم لوگ مطاف میں جاتے ہیں وہ بند ہے رشکی وجہ سے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کس راستے سے ہمیں اندر جانے کا موقع ملتا ہے اس سال مکہ میں مور دن 1.5 ملین مسلمان جو ہے وہ پوری دنیا بھر سے عمرے کے لیے آ چکے ہیں منسٹری حاجن عمرہ نے ابھی جو ہے وہ صرف رمضان میں ایک بار علاو کیا ہے عمرہ کے لیے کہ رشکو کنٹرول کیا جا سکے کافی زیادہ چلنے کے بعد جو ہے ہمیں راستہ ملے الحمدللہ ابھی ہم حرب میں جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں ابھی ہم مطاف میں پہنچ جائیں گے اور میں یہاں سے بالکل بھی سکپ نہیں کروں گی کیونکہ یہاں سے ہم کعبہ کو بہت قریب سے پہلی نظر میں دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے دلوں کو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں موسیقی آج بہت اللہ نظروں کے سامنے ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جسے ہم دنیا سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہوں تو اس کی طرف مگر کے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہاں کے دل کی کیفت کچھ اور سی ہو جاتی اور بہت اللہ کا دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے اس کا دیکھتے رہنا آنکھوں کا نور دل کا سروع روح کی غزہ ہے اور نظر کی عبادت ہے تواف الحمدللہ مکمل ہو چکا ہمارا اور نماز کا وقت ہو گیا ابھی اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتا ہے یہ ابھی آپ دیکھیں نماز کے لئے مطاف جو ہے وہ صرف مرد حضرات کے لئے خالی کرا دیا گیا ہے اور خواتین کو اندر جو صحیح کی جگہ تھی نیچے فرس فلور پہ وہیں پہ خواتین کو اندر بھیج دیا گیا ہے اور اشاد آ کر لی ہم نے اور ابھی چلتے ہیں اوپر صفحہ مروہ کی جانب صحیح کے لئے رش کافی زیادہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونے میں بھی بہت ٹائم لگ رہا ہے اور کوئی بھی رکن ادا کرنے میں بڑا وقت لگ رہا ہے اور اگر آپ رمضان میں جو ہے وہ عمرہ پلان کر رہے ہیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھ کے آئیں کہ آپ کو اپنے یوزول ٹائم سے زیادہ ٹائم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس سے زیادہ وقت لگے گا اور اگر آپ بچوں کو ساتھ میں لے کے آ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ مینج کر سکتے ہیں تو بچوں کو ساتھ میں لے کے نہ آئیں کہ بہت مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ خود کو سنبھالنا جب سے افتاری کی اور اس کے بعد سے پانی تک نہیں پیا بہت شدید پیاس لگی ہوئی تھی اور ابھی صحیح میں جب آئے ہیں تو زمزم ملا ہے نیچے رش کی وجہ سے کئی نظر ہی نہیں آیا بالکل بھی اور پاس میں جو پانی تھا وہ ہم لوگ پی چکے تھے تو خیر ابھی ہم لوگ صفہ مروہ پہ پہنچ چکے ہیں مطاف میں بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ چل نہیں پا رہے تھے اور ساتھ میں بیگ بھی تھا تو کمر میں درد شروع ہو گیا ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے چلنا بہت مشکل ہو گیا ابھی تو ابھی ہم جو ہے وہ یہاں سے الیکٹرک کار سرویس جو ہے وہ یہ لے رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ میں بارش ہو رہی ہے بہت خوبصورت منظر ہے حرم کا ماشاءاللہ صحیح کی جگہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ رش ہے اور جن کے بھی بچے ساتھ میں آئے ہیں تو وہ بچے چیخ رہے ہیں رو رہے ہیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہے منیج کرنا بچوں کو مشکل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں موسم بہت پیارا ہے میں تو یہاں پہ ایک گھنٹے سے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بچوں کے حال اب دیکھیں ان بچوں نے رو رو کے برا حال کیا اور کبھی ہستے ہیں کبھی روتے ہیں ابھی ہمارا نمبر آنے والا ہے کہ ہم یہاں پہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے دب آپ کو فطورہ دیا جاتا ہے اور وہ سلیپ آف جب دکھاتے ہیں تو آپ کو گارڈ ملتی ہے سلیپ آف میں مل چکی ہے اور یہاں پہ کھڑے ہوئے بھی ویٹنگ میں ہمیں تقریباً 35 منٹ سو چکے ہیں اور اب جا کے جو ہے نا وہ ہمارا نمبر آنے والا ہے سو فائنلی ہمیں گارڈ مل چکی ہے اور چلتے ہیں صحیح کی جانب یہ چلانے میں بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل بچوں جیسی گاری ہے اس میں سپیڈ لیمٹ اس کی سیٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی ہے بس بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں چل سکتے جو معذور ہیں زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں یا کوئی جسمانی معذوری ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے تواف کے لیے بھی یہاں پہ ابھی نیو ایک سرویس آئی ہے جو کی گولف کارڈ سرویس ہے اس میں ٹین پرسنز بیٹھ سکتے ہیں اور وہ صبح نو سے شام چار بچے تک ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو تواف کرنے میں مشکل ہوتی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ شرف بکشا کہ ابھی ہمارا توافی مکمل ہو چکا ہے صحیح بھی ہو چکی ہے اور حرم سے ابھی باہر نکلے ہیں تو موسم کا اندازہ کیجئے آپ اور حرم کی رونکیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے عشاء کی نماز مکمل ہو چکی ہے اور ابھی آپ رش دیکھیں یہ پورا فیو میں آپ کو حرم کا دکھاؤں گی ابھی اور یہ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے یہ ان کا گھر ہے اور یہ صفہ مروہ سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پہ پہاڑی کے ساتھ میں یہ گھر بنا ہوئے اس کو لائبریری بنا دیا گیا ہے ابھی اور یہاں جانے کا مجھے پروسس نہیں پتا ابھی تک میں گئی نہیں ہوں لیکن نیکس ٹائم انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں ضرور جاؤں گی اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ رش آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے ایک ریسرچ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نون مسلم کی مسلمان ہوئی ہے اور اس سال رمضان میں ان لوگ کی تعداد بہت زیادہ ہیں جو کہ کنورٹڈ مسلم ہیں بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے ابھی کیونکہ ہم نے صرف افتاری کی ہے کھایا پیا کچھ بھی نہیں بیک پہ نظر ڈالی تو بہت لمبی لائن تھی تو اتنی لائن میں کھڑے رہنے کی حمد نہیں تھی ابھی ساڑھے گیارہ ہو چکے ہیں یہاں سے میں نے چکن مندی جو ہے وارڈر کی اور ساتھ میں چکن باروی کی ہو تھا وہ لے کے ابھی روم میں چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ صبح ہمیں جلدی نکلنا ہے ابھی صبح کے تین بج رہے ہیں اور ہمیں نکلنا ہے ائرپورٹ کیلئے ہم لوگ ریڈی ہو کے فرش ہو کے آ چکے ہیں باہر اور یہاں سے بھی کوئی ٹیکسی دیکھتے ہیں ٹیکسی ہمیں ملے تو وہ نکلتے ہیں انشاءاللہ جتا ائرپورٹ کیلئے کیونکہ جو ہماری فلائٹ کا ٹائم ہوئے وہ سکس فورٹی فائیو ہے تو وہ رش کی وجہ سے ہمیں ٹائم سے پہلے نکل رہے ہیں یہاں سے واپس جاتے ہوئے ہمیشہ ہی دل بہت اداس رہتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کتنی ہے دوبارہ آپ آئیں گے کہ نہیں لیکن اللہ سے امید ضرور ہوتی کہ اللہ دوبارہ اپنے گھر کا دیدار ضرور کروائے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بھی عمرہ عبادت قبول کرے اور وہ تمام لوگ جو اپنے اللہ تعالی کے گھر آنے کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کی خواہش ضرور پوری کریں جس جس نے بھی دعا کیلئے کہا تھا جن لوگوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی میں نے سب کیلئے دعا کی ہے فردن فردن بھی کی ہے اور اجتماعی بھی کی ہے سب لوگوں کیلئے اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے اللہ بیماروں کو شفاہ دے اور جس کی جو بھی پریشانی مشکل ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو آسان کرے صبح کے پانچ بچ چکے ہیں ابھی اور ائرپورٹ پہ ہم لوگ پہنچ آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی فلائن آس کا کاؤنٹر کس جانب ہے کیونکہ ابھی شکل حمدلہم ٹائملی آ گئے ہیں کہ رش کافی زیادہ ہے اور آزان کا وقت بھی ہو گیا ہے ابھی ایک گھنٹہ ہمارا لگا وہاں پہ کاؤنٹر پہ اور فائنلی ہماری جو چیک ان بھی کر لیا اور چلتے ہیں ابھی لاؤنچ کے جانب ابھی صبح کے چھ بچ چکے ہیں پانچ بجے ہم لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور ابھی چھ بچ گئے ہیں ایک گھنٹہ ہم لوگ کھڑے رہے ہیں تو جو لوگ بھی بائی اے رانا جا رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ بائی اے رانا بہت آسان ہے کیونکہ ابھی رش کا ٹائم ہے پیک ٹائم چل رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ ٹائم کا مارجن رکھے جو ہے وہ ایک دو گھنٹے کا مارجن ضرور رکھیں تو ابھی پلین میں بیٹھنے والے ہیں جہاز بلکل ریڈی ہے ابھی مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے اور تھکاورٹ بھی کافی ہو چکی ہے لیکن یہ مناظر اتنے خوبصورت ہے کہ مجھ سے سویا نہیں جا رہا میں بار بار آنکھیں کھول کے دیکھتی ہوں اور یہ بادل اور یہ منظر شاید مجھے پھر دیکھنے کو نہ ملے چلیں جی اللہ اللہ نصیب میں کیا تو سارے معاملات ہمارے ہو گئے ہیں اور سیفلی لینڈ ہو چکے ہیں دمامے رپورٹ پہ اور اس ٹائم پہ صبح کے نو بچ چکے ہیں اور چلتے ہیں ابھی باہر امید کرتی ہوں کہ آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا بچانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اپنے کسی ایک فرینڈ اور فیملی کو ضرور شیئر کریں اپنی دعا اور دلوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ